سورت النساء کیا مطلب ہے؟ عورتیں آپ کے نام سے ایک سورت ہے کتنی اہمیت دی ہے اللہ نے عورتوں کو کوئی سورت الرجال نہیں ہے سورت النساء مدنی سورت ہے پوری کی پوری مدینہ میں نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں سورت النساء اس وقت نازل ہوئی جب رخصتی کے بعد میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی اور حضرت عائشہ کی رخصتی حجرت سے آٹھ ماہ بعد ہوئی یعنی مدینہ آنے کے آٹھ مہینے کے بعد ہوئی اس سورت کو سورت العدل والرحمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کمزوروں کے حقوق کی پاسداری کی گئی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورت النساء کے بارے میں مجھ سے جو چاہو پوچھو میں نے قرآن چھوٹی عمر میں پڑھ لیا تھا آپ میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ سورت النساء کے بارے میں مجھ سے جو چاہو پوچھو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کران کے اندر چھوٹی عمر سے قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور سیکھنے کا کتنا شوق اور کتنا احتمام تھا ہم تو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ بچوں کو قرآن ابھی شروع کرائیں یا نہ کرائیں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں ابھی تو بہت چھوٹے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو چیزیں چھوٹی عمر میں ملنا شروع ہوتی ہیں وہ ہی جا کر بڑی عمر میں انسان کے اندر بختہ ہوتی ہیں اور اگر آپ سب بچوں کو نہیں تو کم از کم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو تو ضرور اس کام کے لئے منتخب کریں کہ وہ قرآن کا ماہر ہو کہ اس سے کسی صورت کے بارے میں جو چاہیں پوچھیں اور یہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے کہ اسے یاد بھی کیا جائے اسے پوری طرح سمجھا جائے دل میں بٹھایا جائے اس صورت میں بہت سے قانونی اور پقی احکام ہیں معاشرتی زندگی کے احکامات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہن ناس التقو ربکم اے لوگو درو اپنے رب سے صورت البقرہ کے آغاز میں ہدایت کے لئے شرط لگائی گئی تقوی کی حدل للمتقین پھر البقرہ میں کئی بار تقوی کا حکم دیا گیا جہاں کہیں معاشرتی زندگی کے خاندانی زندگی کے نکاح اور طلاق کے احکامات آئے وہیں پر تقوی کے ذکر لازمنا آیا صورت علی امران میں بھی بارہا تقوی کا ذکر آیا ہے حتیٰ کہ صورت علی امران کے اختتام کس پر ہوا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ سے ڈرو تاکہ تم فَلَحْبَاؤ اور النساء کا آغاز تو اسی سے ہو رہا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور الناس میں تمام کے تمام لوگ آتے ہیں سب سے خطاب اور یہ آیت خطبے کا ایک حصہ بھی ہے اور خصوصاً خطبہ نکاح کا لیکن اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو اس آیت کو پڑھا اس کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو اس کی عظمت کا دل میں احساس پیدا کرو کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے اور رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہو مالک ہو مدبر ہو جس نے ہمیں بنایا جو ہمارا مالک ہے اور جو ہمیں رزق اتا کر رہا ہے سب کچھ وہی ہمیں دے رہا ہے اتتقو ربکم جب سب دیا اس نے تو پھر ڈر بھی اسی کا ہونا چاہیے اور خصوصی تعلق بھی اسی سے ہونا چاہیے اتتقو ربکم اللذی خلقکم اور یہاں رب کے معنی میں جو پہلا معنی ہے کہ وہ خالق ہے اسی کا ذکر کیا گیا کہ وہ جس نے تم کو پیدا کیا جو تمہارا خالق ہے کس طرح پیدا کیا؟ من نفس واحدتن ایک جان سے نفس سول نفس کا لفظ کبھی صرف روح اور کبھی روح اور بدن دونوں کے لئے آتا ہے اور یہاں نفس سے مراد آدم علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور پھر آئندہ نسل انسانی آدم علیہ السلام سے چلائی نفس واحدتن ایک نفس ایک جان وَخَلَقَ مِّنْهَا اور پیدا کیا اسی نفس سے ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نفس واحدتن کی طرف اسی نفس واحدہ سے پیدا کیا کس کو؟ زوجہا اس کے جوڑے کو سپاؤز کو اشارہ ہے حبہ علیہ السلام کی طرف اور حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جنت میں بھیجا جنت میں رہتے تھے اور ایک مرتبہ جنت میں سوئے ہوئے تھے کہ جب بیدار ہوئے تو حضرت حبہ ان کے پہلو میں تھی اور جب ان کو دیکھا تو ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے یعنی بہت خوش ہوئے کیونکہ تنہا انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا اور پھر اسی سے لفظ انسان ہے انس انس سے کہ آدم علیہ السلام حبہ سے مانوس ہوئے اور حدیث میں یہ بھی تفصیل آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حبہ کو پیدا کیا گیا تھا حدیث میں آتا ہے استوسو بالنساء خیرہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو میں تمہیں اچھے سلوک کی نصیت کرتا ہوں فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ دِلْعِنِ کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی وَإِنَّ عَوَجَ شَيْءٍ فِي الدِّلْعِ أَعْلَاهُ اور پسلیوں میں سب سے اوپر کی پسلی اور بھی ٹیڑھی ہوتی ہے فَإِنْ زَحَدْتَ تُقِيمُهُ کسرتا ہوں اور اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دوگے وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْعَوَجُ اور اگر چھوڑ دوگے تو ویسی ٹیڑھی رہے گی لہٰذا اسی ٹیڑ کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ اسے مرد بنانے کی کوشش نہ کرو اس سے مراد ٹیڑے پن سے مراد کوئی اس کا نقص نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی فطرت مرد کی فطرت سے اور اس کی عادات مرد کی عادات سے مختلف ہیں لہٰذا عورتوں کی عادات ان کی مزاج اور ان کے ضروریات کو سمجھو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان کا جوڑا انسان سے بنایا جن سے نہیں یا کسی اور مخلوق سے نہیں ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس نہ ہوتے انسان انسان سے مانوس ہوتا اور انسانوں میں سے بھی اس انسان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے جس سے اس کا جس کے ساتھ اس کی انڈرسٹیننگ بہتر ہوتی وَبَثَّ مِنْهُمَا اور پھیلا دیئے ان دونوں سے بَثَّ يَبُسُ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں دابا کے لیے آیا ہے حضورت البقرہ میں اور بکھیر دیئے پھیلا دیئے کہاں پوری دنیا میں مِنْهُمَا ان دونوں سے یعنی آدم اور ہوا سے کس کو بکھیر دیا رِجَالًا كَفِيرًا وَنِسَاءً بہت سے مردوں اور عورتوں کو یعنی اس وقت اگر آدم علیہ السلام و نظرت حویہ دنیا میں آئے اور اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں اور بچوں کو دیکھیں تہران ہو جائیں کہ کتنے زیادہ ہو چکے ہیں ظاہرہ ان کے دور میں تو ایک مانیجبل فیملی ہی تھی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا مختلف رنگوں اور نسلوں اور مزاجوں کے لوگ پھیلتے چلے گئے اور ابھی تک پھیلتے چلے جا رہے ہیں دنیا کے وہ علاقے جو کل تک بے آباد تھے وہاں آبادیاں نہیں تھی اب وہاں بھی آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نسل انسانی کی تخلیق اور آغاز کہاں سے ہوا ابتدا کہاں سے ہوئی انسان کسی جانور سے نہیں پیدا ہوا یا کسی جانور سے ایولوشن ہوتے ہوئے انسان نہیں بنا بلکہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے اور پھر آدم سے اس کا جوڑا بنایا انسان ایپس کی اولاد نہیں ہیں یا ان سے نہیں نکلے بلکل اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک فطری شادی جو اسلام میں ہے وہ مرد اور عورت کی بیچ میں ہے مرد اور مرد کی نہیں یا عورت اور عورت کی نہیں یہ غیر فطری طریقہ ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ ساری نسل انسانی ایک کمبہ ہے ایک فاملی کی طرح ہے کیونکہ ماں باپ ایک ہیں ایک خاندان کہاں سے وجود میں آتا ہے ماں اور باپ کے ملاب سے تو آدم اور حبا کی اولاد ہیں سارے اس اعتبار سے ساری نسل انسانی میں مساوات ہیں کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے اگر تقوی ہے اللہ کا ڈر ہے تو ہاں پھر انسان اللہ کی نظر میں بڑا ہے پھر فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ اور ڈرو اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو اللذی وہ جو تساءلون بھی تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ساتھ اس کے یعنی اس کے نام کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو کیونکہ بعض اوقات جب کوئی شخص آپ کی بات نہیں مانتا تو عموماً آپ کیا کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں تو جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے پر اپنا حق رکھتے ہو سب سے پہلے تو خود اس اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کا نام لے کر تم اپنے حقوق تو نکلواتے ہو اپنا مطلب تو نکلواتے ہو لیکن اس اللہ کو بھول جاتے ہو تو جتنا زیادہ اس رب کا تقوی ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا اتنا ہی زیادہ پھر تم ایک دوسرے کا بھی خیال رکھو گے وَالْأَرْحَام اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو کہ رشتوں کو نہیں توڑنا ایک دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اور رشتوں کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو کیونکہ بعض وقت کیا کہتے ہیں رشتوں کی قسم بھی دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے رشتے کا واسطہ تو دیا جا سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں تم سے رشتہ داری کے نام پر یہ سوال کرتا ہوں میں تم سے یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں بعض وقت آپ کو کسی کو نصیحت کرنی ہوتی اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی بہن بھائی کو تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں تمہیں یہ نصیحت اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ تم میرے بیٹے ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو یا ماں باپ ہو چونکہ میرا تم سے خون کا رشتہ ہے اس لئے میرا تم پر حق بنتا ہے تو رشتے داری کے نام پر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو یا اپنا حق جتاتے ہو لیکن یہ یاد رکھئے کہ رشتوں کی قسم نہیں دے سکتے یہ آپ نہیں کہہ سکتے میرے باپ کی مجھے قسم یا بیٹے کی قسم یا خلاں کی قسم اس سے منع کیا گیا ہے یہ درست نہیں قسم صرف اللہ ہی کے نام کی ہو سکتی بعض وقت لوگ کسی کو قسم دیتے ہیں تو یوں کہنا چاہیے اسألوک باللہ میں تم سے اللہ کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں یہ نہیں کہنا چاہیے تیری جان کی قسم دے کر یا اپنی جان کی قسم دے کر تم سے یہ بات کرنا ہوں نہیں اور رحم کا واسطہ دینا کس وجہ سے ہوتا ہے ایک کنیکشن اور تعلق کی وجہ سے جو ایک ماہ بعد کی اولاد ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بنتا ہے اور ایک سٹرانگ بونڈنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک حق ہوتا ہے ہر ایک کا دوسرے پر صرف ایک ہی کا نہیں ہوتا دوسرے دوسرے کا پہلے پر ہوتا ہے ہر ایک کا دوسرے پر ہوتا ہے جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے یعنی کہیں بھی کمی بیشی کروگے تو وہ دیکھنے والا ہے جو بھی ایک دوسرے پر زیادتی کرے گا ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا اس کا حساب لے گا حدیث جبریل میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے اعبداللہ کئنک تراہو فَإِن لَمْ تَكُن تراہو پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے فَإِنَّهُ يَرَا وہ تم کو دیکھتا ہے کچھ بھی کرتے ہو وہ تم کو دیکھتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے جس وقت تم کھڑے ہوتے اور جس وقت تم سجدے میں جاتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا سجدے میں جانا اور اٹھ کر بیٹھنا اور قیام کرنا وہ سب اللہ کی نظر میں گویا انسان عبادت کی حالت میں بھی اللہ کی نظر میں اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی اللہ کی نظر میں لہٰذا رشتداریوں کو جوڑنے اور رشتداروں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ کی خاطر وہ حق ادا کرو یہاں پر آپ دیکھئے کہ لفظ رقیب آیا ہے رقیب کا لفظ چاہے رقبہ سے ہے رقبہ کس کو کہتے ہیں گردن کو تو رقیب جس کی گردن پر نظر ہو یعنی جو پوری طرح تمہیں ووچ کر رہا ہے تو یہاں ایک طرف تو انسانی تخلیق کے آغاز کی بات کی گئی دوسری طرح نسل انسانی کو ایک بڑا کمبہ بتایا گیا پھر وہ بڑا کمبہ چھوٹے چھوٹے کئی فیملیز پر مشتمل ہے یعنی اگر پورے انسان جو اس وقت دنیا میں ہیں ان سب کو اگر آپ ایک بڑا کلین یا ایک بڑی فیملی سمجھیں اس کے یونٹس کیا ہیں چھوٹی چھوٹی فیملیز یعنی ہم میں سے ہر ایک کی جو فیملی ہے وہ دراصل کیا ہے اس کا ایک یونٹ ہے اس بڑے کمبے کا یہ بڑی فیملی کا اب وہ بڑا کمبہ درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ کیا نہ ہو چھوٹے چھوٹے جو اس کے یونٹس ہیں وہ درست نہ ہو اس لیے اسلام انسانوں کی اصلاح کے لیے زور دیتا ہے کس کی اصلاح پر خاندان کی اصلاح پر اس لیے اسلام میں خاندانی نظام جو ہے فیملی لائف جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہزمن وائف کے اچھے ریلیشنشپس بہت ضروری ہیں خواہ ان کے دل آپس میں نہ بھی ملے تو بھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا لازم ہے ضروری نہیں ہوتا کہ بساوقات شہر اور بیوی کے درمیان بہت زیادہ کلوز ذہنی یا روحانی یا قلبی رشتہ ہو ممکن نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا مزاج مختلف ہوتے ہیں آتے مختلف ہوتی ہیں ذوق ذوق سے مرا ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں خیالات مختلف ہوتے ہیں لیکن اس سارے اختلاف کے باوجود اللہ ان دونوں کو باہم ملا دیتا ہے اللہ کی حکمت ہوتی تو اختلاف کے باوجود خاندان میں اتحاد قائم رکھنا اس رشتے کو نبھانے اور نبھانے کی کوشش کرنا جو ایک بہت بڑا جہاد ہے بہت ضروری ہے کیونکہ اس رشتے کے بگاڑ سے کیا ہوگا جو فرس جنریشن ہے یعنی اس خاندان کی وہ بگڑے گی پھر اس سے آگے وہ بگاڑ اگلی جنریشن پہ جائے گا اور اس طرح ہی سلسلہ پھیلتا جائے گا تو دنیا میں ایک بڑا فتنہ فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کے بگاڑ سے اور ابلیس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہے کہاں پر وار کرے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات خراب کرنے لہذا شیطانی وار سے بچ کر صرف اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر انسان ان رشتوں کا احترام کری خون کے رشتوں کا احترام تو ہماری رگوں میں ہوتا ہی ہے ماں باپ تو سب کو پیارے ہوتے ہیں بچے بھی سب کو اچھے لگتے ہیں لیکن شوہر اور بیوی میں بساوقات نہ خون کا رشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نہ کوئی محبت کا رشتہ سوائے اس کے کے ایک نکاح کا رشتہ ہے تو بھی اس نکاح کے رشتے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ قائم رہ سکتا ہے صرف کس کی بنا پر اللہ کے تقوی کی بنا پر کہ ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر کر انسان دوسرے کا حق اس کو دے چاہے اس کی طرف سے نہ بھی ملے بعض اقت ایسا ہوتا نا کہ ایک فریق حق دیکھتا ہے لیکن دوسرے کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو پہلا فیڈ اپ ہو جاتا ہے دوسرے سے اور پھر وہ حل کیا مکالتے ہیں الگ ہو جاؤ طلاق لے لو دور ہو جاؤ یہ حل نہیں ہے اگر انسان یہ جان لے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور کہیں بھی ہو مشکلات ہوں گی اور ان مشکلات کا حل کس میں ہے اللہ کے تقوی میں تو پھر انسان اس امتحان کو پاس کر جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر انسان برابری کا معاملہ کرنے لگے کہ اگر تم حق دوگے تو میں حق دوں گا تم اچھا کرو گے تو میں اچھا کروں گا پھر نہیں نباہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اور حقوق کو زمین پر بھیجا تھا تو اسی وقت بتا دیا تھا بعدکم لبعدن عدو بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور اسی طرح جاتا ہے کہ وجعلنا بعدکم لبعدن فتنہ اتصبرون ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے فتنہ بنا دیا آزمائش بنا دیا انسان انسانوں کے لئے آزمائش ہوتے ہیں اتصبرون کیا تم صبر سے کام لوگے تو جب تک انسان صبر نہ کرے اسی لئے آپ دیکھیں سورة علی مران کا آخری سبق کیا تھا اسبرو وسابیرو صبر پر صبر اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں تب ہی کامیاب ہو سکتے دنیا میں بھی اور آخرت میں اور اگر انسان اپنے رب کی خاطر صبر کرتا ہے اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے کہ میرے رب میں میری قسمت میں یہی شخص رکھا تھا مجھے یہ قبول ہے جیسے پہلے دن قبول کیا تھا اسی طرح ساری زندگی پھر قبول کر لیں اللہ یہ کہ اللہ کی حدود ٹوٹیں وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی ایک فریق دین سے پھر جائے یا خدا کا ایسا باغی ہو جائے کہ جس کے بعد پھر اللہ ہی اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن عام حالات میں صبر کے ساتھ زندگی کو احسن طریقے سے گزارتے رہنا چاہئے اور اپنے حقوق کا مطالبہ زیادہ کرنے کی بجائے حق دینے کی فکر زیادہ کرنے چاہیں اور جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ یقینی طور پر کامیاب ہوتا ہے ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے انسان ایشو بنا لے کہ اس نے میری تعریف نہیں کی اس نے مجھے والنٹائن پر گفت نہیں دیا اور ریسٹورانٹ میں نہیں لے کر گئے یہ کوئی لوازمات زندگی نہیں ہے یہ فرائز میں سے نہیں ہے شوہر کے اسی طرح شوہر کا بیوی سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا ہو جانا یہ درست نہیں ہے بہت سے معاملات میں انسان کو تجاہلِ عارفانہ سے کام لینا چاہیے تجاہلِ عارفانہ کیا ہوتا ہے جانتے بوچھتے ہوئے جاہل بن جانا جی ہاں کہ معلوم ہوتے ہوئے انجان بنے رہنا پتہ ہی نہیں کیونکہ اگر انسان ہر چیز کا حساب لینا شروع کر دے تو پھر تو معاملہ مشکل ہو جاتا ہے اور اگر انسان کو یہ بات یاد رہے کہ تمہاری گردنوں پر نظر رکھے ہوئے کدھر موڑتے ہو کدھر دیکھتے ہو کدھر جاتے ہو کہاں ٹرانسگریس کرتے ہو کہاں اکڑتے ہو کیونکہ گردن کا اکڑنا یہ تکبر ہے تو وہ دیکھ رہا ہے تم کو تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کا تقویہ اور دیکھئے کہ تقویہ کا لفظ یہاں دو بار آئے ہیں ایک آیت میں اور پھر رشتداروں کے حقوق کے بارے میں ایک آدھ حدیث سناتی چلوں کیونکہ رشتدار انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتے ہیں اور عموماً انسانوں کو اپنے ہی رشتداروں سے زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنب میں نہیں جائے گا پھر فرمایا جو شخص چاہتا اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو اسے صلح رحمی کرنے چاہیے ان جس کو زیادہ جینے کا شوق ہے اور زیادہ رزق کی خواہش ہے تو وہ رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور یہ اچھا سلوک کس بنا پر کہ وہ اچھا کرے تب بھی اچھا کرے اور اگر وہ اچھا نہ کرے تو بھی اچھا کرے کیونکہ بدلے کے طور پر صلح رحمی کرنے والا صلح رحمی نہیں کرتا صلح رحمی وہ کرتا ہے کہ جب اس سے کاتا جائے تو وہ اس سے جھوڑے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا میرے کچھ قریبی ہیں یعنی رشتدار ہیں میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ ٹوڑتے میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور مجھ سے وہ برا سلوک کرتے میں ان سے ایک حوصلے سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جاہلوں کا صورتاح کرتے تینوں چیز سمجھ آگی تینوں ہی ہوتی ہے کیا کیا میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں وہ ٹوڑتے ہیں یعنی میں ملنا چاہتا ہوں وہ ملنا ہی نہیں چاہتے میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سبرتاؤ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے موہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا تمہارے کام آسان ہوتے جائیں گے ان سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کام بنائیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ انسان قریبی رشتوں میں توقعات زیادہ رکھ بڑھتا ہے یہ میرے بزنس میں ہیلپ کریں گے یہ میرے فلان موقع پر کام آئیں گے یہ فلان جگہ میرے ساتھ دیں گے لیکن آپ نے دیکھو گا کہ عموماً وہ ایسا نہیں کرتے پھر انسان کیا کہتا ہے کوئی تعلق نہیں میرا ان سے اب میں بھی ان سے کچھ نہیں کروں گا لیکن عقل مند کون ہے کہ جو وقت آنے پر اپنی ذمہ داری نبھا دے اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دے اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ہر وقت کوئی مددگار ہو چاہتے ہیں آپ تو بس اس کے لئے آپ بدسلوکی کے مقابلے میں اچھا سلوک کرتے رہیں حضرت ابو ایوب فرماتے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے مجھے جنت میں جانا ہے کوئی کام بتا دے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس میں ذرا بھی شرک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رشتداروں سے اچھا سلوک کرو یہ جنت میں جانے کا نصر ہے اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراں سزا دے اور ساتھی ساتھ آخرت میں بھی اس کے لئے عذاب بطور زخیرہ رکھیں یعنی قطع رحمی جو ہے رشتوں کو کاٹنا ایسا جرم ہے جس کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کو ملتے کسی نہ کسی شکل بہرحال تو رشتداروں کو کال بغیرہ کر لیں اور کوئی حدیعہ بھیج دیں کوئی اچھا سلوک کر لیں ان کو کانے پہ گھر بلالیں کوئی بھی اچھا کام کر لیں اگلی آیت وَآتُ الْيَتَامَا اور دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبُ اور نہ تم بدل کر لو خبیث کے بدل پاک کو وَلَا تَأْقُلُوا اَمْوَالَهُمْ الَا اَمْوَالِكُمْ اور نہ تم کھاؤو ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بے شک یہ بہت بڑا گناہ اور حوب کہتے ہیں ایسے گناہ کو جس کا تعلق خاندانی زندگی سے ہو آئلی زندگی سے ہو ویسے تو گناہ کے لئے اسم کا لفظ بھی آیا اور بھی لفظ جناح کا بھی آیا لیکن یہ حوب آیا تو حوب جو خاندانی ذاتیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے پر خاندانی زندگی تو اس آیت میں کئی ایک احکامات ہیں بنیادی طور پر جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ یہ صورت میں کمزوروں کے حقوق کا ذکر ہے تو عورتوں کے علاوہ جو معاشر کا کمزور ترین طبقہ ہیں وہ کون ہیں یتیم بچے اور یتیم کون ہوتا ہے من مات ابوہو وہو صغیرن من ذکرن او انسا وہ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ خود ابھی چھوٹا ہو کہا لڑکا ہو یہ لڑکی بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو وہ یتیم کہلاتا ہے بالے ہونے پر یتیمی ختم ہو جاتی لا يتم بعد البلوغ حدیث میں آتا ہے عرب معاشرے میں یتیموں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے یتیم کی سرپرستی نیکی کے بڑے بڑے کاموں میں شمار کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی دیکھو ذرا سا کھول کے دکھائیں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا یعنی بہت قریب ہوں گے تو یہاں پر فرمایا کہ وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو کب دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں جب ابھی وہ نہ سمجھو تو ابھی نہ دوزایا کر بیٹھیں گے تو نمبر ایک یتیم جب بالغ ہو جائیں تو ان کا سارا اور پورا مال ان کو دے دو اس میں سے کچھ بھی نہ رکھو اس میں خیانت نہ کرو اس کی حفاظت کرو جب تک وہ تمہارے پاس ہے ہاں اس کے مال میں سے زکاة دی جائے گی زکاة ادا ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زکاة صرف بالغ پر فرض ہے ابھی آج کل زکاة کے بارے میں پڑھ گئے ہوں تو پہلی چیز کیا ہے یتیم کے مال کی حفاظت کرو اور اس کو پورے کا پورا اسے دے دو اس میں سے کچھ رکھو نہیں خیانت نہیں کرو زکاة واجب ہو تو زکاة ادا کر دو وہ خیانت نہیں ہوگی نمبر دو وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيصَ بِالْطَيِّبُ ناپاک کو پاک کے عوض نہ بدلو یعنی مطلب کیا ہے اس کا تَتَبَدَّلُوا کا لفظ کس سے ہے بدلنے سے تَبَدَّلَئَ تَبَدَّلُوا تو بدلنا کیا تکس چینج کرنا ایک چیز دے کے دوسری چیز لے لینا اب یتیم کے جو گارڈین ہوتے تھے یہ مثلاً چچا ہے بچے کباب فوت ہو گیا اب کیا ہوا بچے کا سارا مال کس نے سمیٹا چچا نے کہ جب بڑا ہوگا تو اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے اب چچا کے پاس اپنا بھی کچھ مال ہے جو کہ گھٹیا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ بچہ تو چھوٹا ہے اس کو تو کوئی سمجھ نہیں تو وہ کیا کرتا ہے اپنا گھٹیا مال یتیم کے مال میں رکھ کے اس کا اچھا مال اپنی طرف سمیٹ لیا اپنی طرف کر لیا اپنا بنا رہا ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس کا جو مال ہے جیسا ہے ویسا ہی سنبھال کر رکھو جب بڑا ہو تو وہی دو یہ نہ کرو کہ اس کا اچھا مال تو خود لے لو اور اپنا گھٹیا مال اس کے مال میں رکھ کے گنتی پوری کر دو مثلاً اس دور میں جانور وغیرہ بھی لوگوں کی ملکیت ہوتے تو یوں مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے مریل اور کمزور جانور یتیم کے حصے میں ڈال کے اس کے صحتمند جانور اپنی طرف مت کرو یا بعض وقت سکھے جو ہوتے تھے وہ کھوٹے ہوتے تھے کھوٹے سکھے کیا ہوتے جو چلتے نہیں تو ایسا نہ کرو کہ اپنے کھوٹے سکھے اس کے مال میں رکھ کے اس کے کھرے اپنی طرف پر لے یا زمین ہے تو ایسی زمین کے جو ردی ہے بنجر ہے وہ اس کے نام کر دو اور اس کی اچھی فرٹائل لینڈ جو ہے وہ اپنی طرف کر لو یہ نہ کرو مثلا گھر کی چیزیں ہیں تو ڈیزائنرز کی خود نکال لو اور مردی قسم کی اولڈ فیشن اس کے مال میں پیک دو یہ نہ کرو تو بات یہ ہے کہ صرف گنتی نہیں پوری کرنی کہ ہاں وہ پانچ جوڑے تھے تو وہ پانچ میں نے رکھ دیئے اس کی جیسا ہے ویسا ہی رکھو چینج مت کرو وہ امانت ہے تمہارے پاس تو امانت میں خیانت نہ کرو اسی مال میں سے دینی ہوگی تو سمجھ آگئی یہ بات کہ ردی مال کو دے کر اچھا مال مت لے لو اور کیا نہ کرو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَا أَمْوَالِكُمْ اور نہ تم کھا جاؤ ان کے مال طرف اپنے مالوں کے یعنی ملا کر یہ تیسری چیز ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ بعض اوقات یتیم کا مال اور والی کا یا اس کا جو گارڈین ہے اس کا مال الگ الگ ہوتا لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسے الگ الگ مانیج کرنا مشکل ہوتا ہے مثلا اگر پانچ بچے کسی کی گھر میں یتیم رہ رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ ان پانچ کا جو خرچہ ہے وہ انہی کے مال میں سیکھیا جائے گا ضروری تو نہیں کہ گارڈین اپنے پاس سیکھلائے گا اب اگر ان کے مال میں سے کوئی چیز خریدی گئی ہے اور پھر گھر میں پک رہی ہے مسئلہ اور آپ کو بھی کھانا اپنا بھی پکانا ہے تو اب دو دو ہنڈیاں تو چیلے پر نہیں چڑھ سکتی کیا ہوگا ملا لیں گے جب گروسری ہوگی تو کیسے کریں گے اندازے سے کہ وہ پانچ ہیں اور آٹھ تین ہیں یا دو ہیں تو اب آٹھ لوگوں کا کٹھے کھانا پک رہا ہے اب یہ نہیں کہ جب پک جائے اور اس میں سے جو اچھا حصہ ہو مثلا گوشتی اب وہ جو اس کا بہترین حصہ ہے وہ تم اپنی طرف کر لو اور جو بچا کچا ہے کھانا وہ ان کو کھلا دو تو ان کا مال اپنے مال میں ملا کے اب مکس ہو گیا نا پتہ نہیں چل رہا کیونکہ اب اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہ جو گوشت آیا تھا نا یہ جو نظر آ رہا ہے یہ اس کا تھا اور یہ ہمارا تھا یہ نہیں ہو سکتا بعضوں کے چیزیں اس طرح مکس اپ ہو جاتی ہیں لیکن اللہ نیتوں کو جانتا ہے نا دل کا حال جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے کیونکہ اس طرح انسان دھوکہ زیادہ دے سکتا ہے جب چیزیں الگ الگ ہو وہ تو الگ الگ ہیں ان کی تعداد کو بھی تبادلے کے ساتھ مت اس میں بھی خیانت کرو لیکن اگر مکس اپ ہو دے جاؤ اپنی طرف واضح ہوگی بات کیونکہ مال ملا دینے سے وہ دوسروں کی نظروں سے بٹ جاتا ہے اگر چیز تبدیل کی جائے تو دوسرے دیکھ کے بھی کہہ سکتے نہیں یہ تو فلان کے باپ نے نہیں چھوڑی تھی اس کی زمین یہ تو نہیں تھی اس کی تو وہ تھی لوگوں پتہ چل جاتا ہے تو لوگ بھی پیچھے پڑ جاتے لیکن جب آپ نے کوئی ایسی چیز جو ملائی جا سکتے ہیں ملا لی تو آپ تو کسی کو پتہ نہیں سے لگا کہ آپ کا کتنا اور اس کا کتنا تھی تو صرف اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا اس میں کتنا حق ہے یتیم کا کتنا حق ہے لہٰذا اس کو اس طرح مکس اپ کر کے مت ہڑپ کر لو کہ جس سے یتیم کا حق مارا جائے تو یہ وہ خفیہ طریقے تھے یتیموں کا حق پامال کرنے کے ان سب سے بچنے کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کی نظروں میں نہیں بھی آئیں گے اللہ کی نظر میں پوری طرح ہے تمہارا حساب ان کے ساتھ اب یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ تم ان کا مال ملائی نہیں سکتے یہ نہیں کہا گیا یہ کہا گیا کہ ملا کے مت کھا جو کیونکہ بعض وقت ملانا تو پڑتا ہی ہے اب دو دو ہنڈیا تو نہیں پک سکتی کیونکہ لوگوں نے اس پہ سوال بھی کیا تھا سورة النسائی میں آتا ہے وَيَسَلُونَكَانِ الْيَتَامَ لوگ یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں فُلْ اصلاحُ اللَّهُمْ خَيْر کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے وَإِن تُخَالِتُوْهُمْ اور اگر تم ان کو ملالو اپنے میں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تو تمہارے دینی بھائیں یعنی مشترکہ اور سانجہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے کھانا بھی کٹھے پک سکتا ہے چیزیں کٹھے استعمال بھی ہو سکتی ہیں مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو یوٹیلٹیز ہوتی وہ بھی کٹھی خریدی جاتی ہیں گھر میں اگر دو لوگ کٹھے رہتے ہیں تب اس میں انسان احتیاط صرف اس صورت میں کر سکتا ہے جب دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ کسی کی چیز میری طرف نہ آ جائے ادروائز دنیا کا کوئی قانون اس کو آدھا آدھا نہیں کر سکتا پھر زندگی نہیں گزرتے اگر تم ایسا کرو گے تو یہ سب کیا ہے اِنَّهُ کَانَ خوبن کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑے گناہوں کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے یہ جب کہا جاتا ہے یہ گناہ بہت بڑا ہے تو اس کو بڑا کیوں کہا گیا ضروری نہیں آتا کہ اس کی قوانٹیٹی ہے اب یہ اس کے حجم بہت بڑا ہو بلکہ انٹنسٹی زیادہ ہے اور اس کی سزا زیادہ ہے اور اس پر اللہ کی ناراضگی بڑی اگلی آئے